نمشکار آدھاب میں ہوں وسیم اکرم اس وقت حاضر ہوں آپ کے ساتھ دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ آزمگر جلے کے ایک دلیت محلہ جس کے پتی کو جی آر پی نے اکراری بیک سال پہلے چوری کے آروپ میں گرفتار کیا پھر محلہ کو کمرے میں بند کر جبردستی سراب پلائی اور ریپ کی واردات کو انجام دیا محلہ نے کوٹ کے مادھیم سے ریپورٹ دج کرائی تو اب دبنگ جی آر پی سپاہی اسے مقدمہ واپس کرنے کی لگاتار دھمکی دے رہا ہے پیڑیت پریجنوں سنگ پولیس ادھکشک سے آروپی جی آر پی سپاہیوں کے خلاب کاروائی کی مانگ کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس پی کاریالے پر اپنے پریجنوں کے ساتھ پہنچی مبارک پرتانہ چھیت کی گجہڑا گاؤں کی رہنے والی محلہ کا آروپ ہے کہ ورش 2015 میں وہ اپنے گرام سبھا سے چناؤں لڑی تھی تب ہی سے اس کی کچھ دبنگوں سے رنجش چل رہی تھی اسی کو لے کر ویروہ دیوں نے ساجش کے تحت مہو جلے میں تینات جی آر پی سپاہی توفیق خان نے مل کر دسمبر 2017 میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس کے گھر آیا اور اس کی پتی کو مہو بھیجنے کو کہا 6 دسمبر 2017 کو وہ اس کا پتی اور دو بچوں کے ساتھ مہو گئی سپاہی نے انہیں ایک دکان پر بلایا اس کے بعد وہ ان کو سرائے لکھنسی تھانہ چھت میں لے جا کر چوار دن تک ایک کمرے میں بند رکھا اسی دوران چوری کا آروپ لگا کر اس کے پتی کو جیل بھیج دیا گیا اور اسے ایک کمرے میں بند کر سپاہی اور اس کے ساتھیوں نے جبردسی شراب پلائی اور ریپ کی واردات کو انجام دیا ایک سال بعد پیڑتا کا پتی جب جیل سے باہر آیا تو پیڑتا نے کھوٹ کے مادہم سے سپاہیوں کے خلاف مقدمہ درج کر آیا اسے مقدمے کو واپس لینے کے لیے جیل پی سپاہی پیڑت پریجنوں کو آئے دن پریشان کرنے کے ساتھ فرج مقدمے میں فسانے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں ہم اپنے چھتے سے پردھانی بھی لڑے ہیں سر گئے ہیں وہاں پر میرے پتی کو تین چار لوگ جیل پی والے پکر لیاں وہاں پر ان کو الگ کر دی ہم کو الگ کر سپاہی لیرنس میں الگ کر دی ہیں لوگ آپ کو اور کرنے کے بعد ہمارے کو رات بھر اپنے پاس رکھیں اکیلے کمرے میں رکھیں وہ لوگ رکھنے کے بعد ہم کو دارو پلائیں لوگ ننگا کر دی ہماری عجت بھی لیاں لوگ اور بہت مار مارے ہم کو لوگ مجبوری ہمیں بتائیں کہ ہمارے پتی چور ہے بہت مارے ہم کو لوگ سر مجبوری تھی کہ ہم کو کہانا پڑا سر توفیق خان صفائی ان کا نام ہے اچھا پانچ لوگ کو پہچاند سر نام نہیں جانتے ہیں سر ان کو ایک کا نام جانتے ہیں سر اگر آپ کو ہماری خبر اچھے لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی سکرین پر دکھ رہی گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشن پہنچتے رہیں